اسلام علیکم فرینڈ خان پوینٹ پہ خوشحام دی دوستو آج ہمارے پاس ایک بوٹ ہے اے الائی پینتی دس سی والا جو کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھے بیٹھا ہوں تو اس میں ہم نے انفارمیشن دینی ہے ایک ہمارے پیارے بھائی نے مجھے واتس اپ کیا ہے کہ سر پلیز یہ بتائیں کہ اس میں آر ون آر سولہ اور آر اٹھتیس اور آر پیجھتر یہ تین چار ریجسٹنس جو ہیں انہوں نے پوچھی ہے کہ اس کی ویلیو آپ بتا دیں مجھے شاید ہو سکتا ہے اس سے یہ ریجسٹنس جو ہے اڑ گئی ہوں فلیش کرتے وقت تو اس کے لیے بہت ہی بیسٹ جو کہ آپ کے لیے بیسٹ ہے دوستو ابھی میں انشاءاللہ ان ریجسٹنس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہاں پر بورڈ رکھ دیتا ہوں جناب تو اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ ابھی جو ہے آر پی جھتر والی ریجسٹنس ہماری یہ یو ایس بی پورٹ کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے آر سولہ والی دوستو یہ ہماری رہی فلیش آئی سی کے سامنے اور اس کے بعد جو ہے آر اٹھتیس والی یہ نیچے دیکھ لیں فلیش آئی سی کے نیچے اور آر ون والی یہ نیچے دائیں طرف تو یہ جو ہے تقریباً چار ریجسٹنس اس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ میں میٹر یہاں پر لگاتا ہوں جناب اور کمپلیٹ بتاتا ہوں کہ یہ کتنے آمز یا کے کی ریجسٹنس ہے تو سب سے پہلے دوستو اپنا میلٹی میٹر جو ہے ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں جناب رکھنے کے بعد جو ہے یہاں پر ہم دو سو آمز کی رینج پر رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی میں اوپن سکرین کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے آر پی جھتر والی جو ہے اس کو چیک کریں گے کیونکہ وہ کچھ آمز کی ہوگی تو یہاں پر دیکھتے ہیں جناب یہ کتنے آمز کی ہے یہ دوستو اوپر دیکھ لیں جہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آر پی جھتر والی بلیک کلر کی ریجسٹنس ہے یہاں پر اس کی ویلیو چیک کرتے ہیں جناب تو یہ چونتیس آمز کی ریجسٹنس ہے یہ آپ کے سامنے ابھی ویلیو شو ہو رہی ہے تین تیس اشاریہ نائن چونتیس آم کی ریجسٹنس آر پی جھتر والی اگر یہ اڑ جائے تو آپ چونتیس آم کی ریجسٹنس بھی لگا سکتے ہیں جو کہ اولڈ ریجسٹنس ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ دوستو یہاں پر میں آپ کو فلیش آئی سی کے اگلی طرف مین پروسیسر آئی سی کی طرف آر سولہ والی یہاں پر ریجسٹنس کا نشان ہوتا ہے یہ آپ کو انفارمیشن میں کمپلیٹ دیتا چلو یہاں پر صرف نشان ہوتا ہے اور کوئی ریجسٹنس نہیں ہوتی آر سولہ والی جگہ پر آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اے الائی بینتی دا سی والا جو بوڈ ہے یہاں پر آر سولہ والی کوئی ریجسٹنس نہیں ہوتی یہاں پر صرف ریجسٹنس کا نشان بنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر لگائی نہیں تو دوستو یہاں پر کوئی ریجسٹنس جو ہے نہیں لگانی پڑے گی اور اس کے علاوہ رہی یہ نیچے آر اٹھتیس اور آر ون والی تو یہ دونوں چیک کرتے ہیں جناب اوپر پکچر پر بھی دیکھ لیں یہ دائیں طرف جو ہے آر ون نیچے اور بائیں طرف جو ہے اوپر کی طرف آر اٹھتیس والی تو اس کو چیک کرتے ہیں جناب یہ کتنے آم یا کے کی ہے تو ابھی جو ہے یہ آم میں نہیں یہ کے میں ہے جبکہ میں بیس کے کی رینج پہ رکھ لیتا ہوں میٹر کو بیس کے کی رینج پہ سب سے پہلے جو ہے آر ون والی ریجسٹنس اس کو چیک کرتے ہیں یہ اوپر بھی گھر سے دیکھ لیں یہ آر ون والی جو ریجسٹنس ہے یہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ ٹن آم کی ٹن کے کی ہے یہ آپ کے سامنے یہ دس کے کی ریجسٹنس ہے جو کہ میں اس کی ویلیو دوبارہ بھی چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر یہ گھر سے دیکھ لیں اور باقی رہی دوستو کہ اس کی آر اٹھتیس والی ریجسٹنس جو کہ اس کی بھی ویلیو میں آپ کو ابھی چیک کروا دیتا ہوں تو یہ تقریباً فور پوائنٹ کچھ ٹے کی ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے فور پوائنٹ کچھ ٹے کی ہے یہ بھی ٹے میں شامل ہے اومس میں نہیں اور اٹھتیس والی جو ہے یہ بھی ٹے میں شامل ہے اومس میں نہیں صرف ایک آر پی جتر والی جو ریجسٹنس ہے یہاں پر وہ اومس میں ہے یہ دونوں جو ہیں یہ ٹے میں ہے ایک ٹن کے کی ہے ایک فور پوائنٹ کچھ ٹے کی تو اس کے علاوہ دوستو مزید کنفارم آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہاں پر آر سولہ والی جگہ پر کوئی ریجسٹنس نہیں ہوتی یعنی کہ کمپنی والوں نے نہیں لگائی یہاں پر ایک نشان سا بنا ہوا ہے لیکن لگائی نہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی اور بھائی بھی اگر اس طرح کی انفارمیشن کوئی مسئلہ مسائل معلومات جو ہے ہم سے اگر رابطہ کر سکے تو اس کو انشاءاللہ ضرور ہم جواب دیں گے تو دوستو ویڈیو واش کرنے کا شکریہ اللہ حافظ